गर्ण गर्ण ओके सैर्थ तो लट इस बिगेन तो डॉक्टर आसिर श्रीव साभ थाइक ऴूर जानिग आस इस चीन यू तेल आस अगर्णि तो यू आपको क्या लगता है पाकिस्तान अगरिकल्चर की मेन इसीद स्वक्ड क्या है جی سب سے بڑا اشیو تو knowledge کا ہے knowledge کے ہے بہت زیادہ یعنی کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہماری majority population agriculture ڈیپینڈنٹ ہونے کے پاس ہمارے پاس کوئی knowledge کی extensions services available نہیں ہے جو بھی extensions체가 available ہیں وہ ختم ان کے پاس knowledge نہیں ہے اور سب سے بڑی important چیز ہے کہ education یعنی کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دو چیزیں ہونی بہت ضروری ہوتی ہیں ایک knowledge اور دوسرا resources for the application of that knowledge اب جب تک دونوں چیزوں کو اکٹھا نہیں کریں گے ہماری productivity نہیں آسکتی اور productivity ہی ہمیارے ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے ہم کرزوں سے ہم لونز سے ہم ایرز کے ساتھ ہم کسی بھی اس طرح اس ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے ہمیں اپنی productivity کو domestically use کرنا ہمیں wealth create کرنی پڑے گی اس ملک کے اندر جو homegrown wealth ہو اس کو produce کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی ہم آپ ایک صحیح direction کے اوپر جا سکتے ہیں problem یہ ہوئی ہے کہ ہم نے realize تو کیا ہوا ہے ہم جیسے لوگوں نے آپ نے ماشاللہ کیا ہے آپ ذرا history تو دیکھیں history دیکھیں کہ جتنے بھی invaders پنجاب میں آئے ہیں پوری یعنی کہ ہمارے سکتے میں آئے ہیں پوری دنیا میں اتنے invaders نہیں کیوں آئے ہیں کہاں پہ لوگ جاتے ہیں آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ جا رہے ہیں یا باقی گنٹیز میں کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ prosperity ہے وہاں پہ potential for self do میں ہی ہے اور ساری چیزیں ہونے کے وجہ سے آپ وہاں جاتے ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی invaders آئے وہ اس وقت آئے جہاں پہ جب یہ سکتہ جو تھا سب سے advance تھا اور اس یہاں پہ food security یہاں پہ education یہاں پہ محول اور اس کے بعد جو ہمارے morals ہیں morals very high تھے یہاں پہ کیونکہ morals develop ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کہتے ہیں نا کہ law and order ہو اس کے بعد justice system proper ہو اور food security ہو تین اگر آپ چیزیں دے دیں گے تو مرائلٹی آپ کی بڑھ جائے گی اگر نہیں دیں گے تو پھر ایک دوسرے کے گردن کاتیں گے یہ agriculture is the you know sort of way of going at absolutely and i think کہ you know pakistan hasn't really learned from its history in this valley civilization کہ ہونے پہ first irrigation system in the world and such a advanced civilization and abhi تک we haven't been able to figure out کہ you know how we have to take things so sir coming to your idea of picnic which is this brilliant system that you have come up with so can you tell me how you came up with the idea to develop picnic in pakistan دیکھیں problem کو ہم پہلے identify کریں problem یہ ہے میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں ہمارے پاس دو type پاکستان کی پہلے پہلی کٹیگری وہ کوالیفائیڈ لوگ ہیں جو جنہوں نے پی ای ڈی ویریس سکھ ہوئی ہے کسی خاص سبجیکٹ کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ پی ای ڈی is just a starting of an issue یہاں پہ ہم نے اس کو ایک end بنا دیا کہ پی ای ڈی کار لیا اب حالانکہ پی ای ڈی آپ کو ایک کوریڈ دیتی ہے کہ اس پہ آکے آپ رسلج کریں اس کو ایکسپلائٹ کریں کہ اس میں کیا کیا سکتے ہیں جی اب میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے پی ای ڈی ہے اور پور میں دونی میں نے کیا بین تو جس کا بھی نام ہے اور دیو سو کارنل اور یہ بھی تو وہاں پہ بھی جو ایک ایڈمی ہے وہ اسی طریقے سے ایک ڈگر پہ لگی ہے اور نوبی اس ایچولی تینکنگ کہ کیا ہو کیا رہا ہے کیسے اس کا سلوشن ہے کسی بھی سیکٹر میں آپ نے یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ بھی اگر ہوا میں پرندہ اڑھ رہا ہے تو کیوں اڑھ رہا ہے بھی کیسے اڑھ رہا ہے اور اس سے ہم نے لگ کیا کہ ہم جہاز کو کیسے اڑھا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ہر چیز سینٹیفک جو تھی ہم نے سٹڈی کیا کہ نیچر کس طریقے سے کام کر دیا پھر اس انڈرسٹینڈنگ کو ہم نے یوز کیا اپنے کسی بینیفیٹ کے لیے اپنے کسی پرپس کے لیے انفارسنیٹ بات یہ ہوئی کہ ایگری کلچر میں ایسے نہیں کیا گیا ایگری کلچر میں کوئی ریسرچ نہیں ایگری کلچر میں سال پہلے ہومو سیپینس نے شروع کیا اور ان ہومو سیپینس نے جو طریقہ کاشتکاری شروع کیا آج بھی وہی طریقہ کاشتکاری کو پالو کیا جا رہا ہے صرف اس کو اگمنٹ کیا گیا اس کو کبھی یہ سوچنے کی کچھ نہیں کی کیا ہومو سیپینس جس پر اتنا نالج کا کوئی بیس ہی نہیں تھا کیا انہوں نے وہ صحیح طریقہ کار شروع کیا جو اگری کلچر کا کھا کیا وہ نیچرل ایکو سسٹم ہے یا نہیں ہے کیا وہ نیچرل الگریدم سوائل فردلیٹی انڈ ویجی دیسن سے اختلاف نہیں کرتا اس کے گینس تو نہیں ہے اب یہ سوالات میرے ذہن میں آئی کے اوپر بیٹھ کھے سولہ سولہ گھنڈے ٹریکٹر ایک دن سالہ سال کیا ہے اور میرے دوست چار عزیز مجھے کہتے تھے کہ ٹریکٹر دریوری تم نے کرنی تھی تو یہ اتنی پڑھائی رہائی کرنے کیا ضرورت تھی تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ جب تک میں ہاتھ سے کام نہیں کر گا میں کس طرح کسی چیز کو انڈرسٹین کر سکتا ہوں اور جب تک میں انڈرسٹین نہ کروں اس وقت تک میں کس طریق سے اس میں بہتری یا امپرومنٹ کر سکتا یہ ہی ایک میری زندگی میں موٹیویشن رہی اور میں جب سیونٹی تری یئرز اس کو بیٹر دن امیریکن سٹینڈرڈ میں لے کے گیا اس کو اس فارم کو اور ایک ایک بنایا ایک شوکس بنایا فارم کمیونٹی کے لیے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پورا لکہ پورا ریجن اپ گریڈ ہو گیا جب تک آپ اس کو دکھائیں گے نہیں سکے جناب یہ سسٹم یہ بہتر ہے تو یہ اس کے اوپر آپ چلنج کرتا ہمیشہ ہر انیورسٹری میں نے کیا بھئی آپ نے پچاس سالوں میں کیا گیا ہے سالوں میں پیسہ کتنا خرش کیا آپ نے اور آپ نے کیا کیا کون سا ایسا 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 آپ نے پروسس دیا فارمرز کو جس کی وجہ سے فارمرز کی زندگی حسان ہوئی ہماری پروپ پروڈکشن کوسٹ ہوئی ہماری کوئی ایک چیزہ کسی بھی سارے جتنے بھی کام ہیں میرے کی ہوئے ہیں میں آپ کے فورم پہ بیٹھ گئی جا لیں کرتا ہوں اسے آگے بات تو بھی کرے جی یہ کس نے جو آج موجودہ انڈسٹریل ایگری کلچر ہے یہ کسی انڈسٹریل شروع کیا یہ کسی کسی انڈسٹریل نے شروع کیا یہ کسی سارا میرا کیا اور جس ساری پروپگیشن ہوئی اس وقت کیونکہ ہمارے نالج میں اتنا کچھ تھا کہ ہم جو لنگ کر کہ تھے وہ اس وقت انڈسٹریل ایگری کلچر کا بڑا ہوا تھا اور اس وقت کی ساری باتیں اور یعنی کہ ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم نے گیل کس حدادہ لینے ہے اس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس وقت ہمارا فوکس صرف گیل کے پر سو اس پر سارے کام جو آرسی تو ایک ایسا آرہا ہے جس کو یہی میں نے کوئیسن کیا کہ ساتھ سالوں میں کتنے بلینز آپ نے سپینٹ کی ہیں اور اس پر آپ نے پروڈیوز کی ہے یقین کریں کہ سارے پاکستان کے سینٹس کونوں نے کٹھا کیا تھا میری ورکشاپ تھی وہا پہ اور ایک بھی پوائنڈ پوریز نہیں کر سکے کہ جناب یہ ہم نے دیلیور کیا جس سے کسی بھی بندے کی ایک بندہ ہی ہو اس پہ زندگی حسان ہو گئی اب میں نے ان کو ایجوکیٹ کیا کہ بھی اس طریقے سے آپ کرے ہیں تو بہتر ہو سکتا ہے انہوں شروع کی ہے وہ بھی بہت ہی لتھارج طریقے سے یعنی کہ بات ہوئی ہے کہ وہ ایک بیلدار ہے اب پی ایڈی دفتر میں بیٹھا ہو ہے جس کے پاس کوئی اکل توڑی بہت ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے اور دوسرا بیلدار ہے جو بچارہ پڑھ اب اس میں یعنی کہ ایگری بڑا بڑا سپ جیک ہے یعنی کہ آپ یہ بات کر رہے میں تیس سال بھی بولتا رہوں تو وہ بھی کام ہے تو اب کسی کو سمجھ نہیں کہ پانی کیا ہے پانی کیا ضرورت کیا ہے پانی کیا ہے کس طرح فنکشن کرتا ہے پودا کیا ہے پودا کو کہاں سے کیا چیز اور آئین کی آپس میں کو رلیشن شپ کیا ہے کس طریقے سے یہ فنکشن کرتے ہیں کسی کو نہیں پتہ اب اس میں مجھے ایک میں تھوڑی سی دو ایک منڈ لوں گا وہ میرے ایک دوست ہیں بہت بڑے دنیا کے بہت بڑے دنیا بلکہ دنیا کے سب سے بڑے شوگر کین کے وہ گروہ ہیں آرگین شوگر کین کے برازیل میں اور وہ میرے دوست بھی ہیں انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا یہ میں 2008 کی بات کر 2008 میں ہمیں ایک پرابلم آگیا ہے جو گنے کی اوپر چٹ جاتی ہے اور جب ہم شوگر کین ہارویسٹر سے گنہ ہو جاتے ہیں اور کیونکہ ہم آرگین کے کیمیکل کو یوز نہیں کر سکتے اس کو پتا تھا کہ فارم شن دیزائنگ ہو میری ہو بھی ہے تو اس نے کہا یار کو مکینیکل سسلہ مجھے کر دوں تو میں نے کہا میں آت ہوں پھر آئی ونٹو برازیل اور اس کو میں نے وہ مشین خیل کر دی اور میں مشین ٹیسٹ ہو رہی تھی تو مجھے ایمازون رین فارس کو وزیٹ کرو اس نے اپنا چھوٹا پلین دیا ہم ایمازون ریبر کی سائد سٹرپ بنی جس پھر لینڈ کیا اور آگے موٹر بور تھی اور اس موٹر بور کے اوبر ہم نے اپ سٹرین جانا شروع کی وہ میری لائف چینج چینج ٹرک تھا میرے ذہن میں یعنی کہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ کسی پرپس کی ہو جاتے ہیں اللہ نے ڈیزائن کی ہوتے ہیں اور اللہ فسلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کو اس مقام پہ پچھائے جہاں سے آپ کچھ سیت کہیں یا آپ وہاں پہ اس سے کام یابی پہ حاصل کر سکیں تو اللہ نے مجھے سیت نے کے لیے وہاں ہوتا ہے اور میرے ذہن میں کوئیسن دیا آیا کہ یہ جو فورسٹ ہے چالیس کروڑ سال سے یہاں پہ ترائیو کر رہا ہے یہاں تو کسی ڈی ای کوئی ٹیکنکی ہے تو ہم کیا بیوکوفی کر رہے ہیں ہم کون سا ایسا غلط کام کر رہے ہیں جو قدرت کے جو ایک سسٹم ہے اس کے خلاب ہے کیونکہ پہلی بات یہ سمجھ ہے کہ پودا وہ ہے دنیا میں جو خراب کرتا ہے دنیا کی ہر جاندار چیز پودے کامیاب کرنا سب سے امپورٹن تھا اللہ تعالیٰ کے لیے جب پودا خراق ہوتی تو باقی لائف فارم کیسے آتی اس دنیا میں سو اس پودے کو ثرائیو کرانے کے لیے ایسا پرفیک ایکو سسٹم اللہ تعالیٰ نے برایا جو ابھی تک کامیابی سے چاہ رہا ہے ہم نے اپنی بہت دقی سے بے وکوفی سے جب ہم نے ایڈم بام بنا کے لاکھوں بندوں کو مار لیا تو ہم سمجھا کہ ہم تو بڑے توپچی ہو گئے ہیں ہم نے تو بہت عقل آگئی ہے اور ہم نے اس کی ترباہی کی آج دیکھے کہ ساٹھ سال کے اندر نہ ہمارے ٹوائل کا کچھ حشر ہوا ہے پانی کے وسائل آپ دیکھیں کلائیمٹ کا کیا حشر آپ نے کیا ہے خوراق کی کس پرڈکشن دیکھیں کیا ہو گئی ہے اور پھر سب سے امپورٹن چیز کوالٹی آف فوڈ کیا ہے ہم بریلر فوڈ کھا رہے ہیں وہ بریلر چکن ہو وہ کھیرا ہو کوئی بھی چیز ہم کہا رہے ہیں اس میں یہ لیبارٹی ٹیسٹ سرڈی آویلبل ہیں کہ اپ ٹو سکسٹی پرسنٹ ریڈکشن ہوئی ہے نیوٹریشن ڈینسٹی کی اپ ٹو سکسٹی پرسنٹ اور پاکستان میں آج چالیس سال پہلے اگر ایک کنوں کھاتے تھے اس کی جو نیوٹریشن تھی اس پہلے وہ آج پوری کرنے کے لیے آٹھ کنوں کھانے پڑھیں گے جو کنوں ہم کھاتے ہیں آپ نے دیکھا اس کا کوئی ٹیسٹ ہے نہ اس کوئی فلیور ہے نہ کھالیٹی ہے نہ مٹھاس ہے کوئی کھا رہے ہیں کیونکہ میں میں یہاں پر ایک interject کرنا چاہتا ہوں and I want to come to the root of this issue تو آپ کو کھا لگتا ہے کہ جو fertilizer seed اور مختلف chemical input کی جو company ہے آپ منوپلیز بھی انکو کہا جاتا ہے پاکسانی agriculture کو اس وقت کنٹرول کر رہی ہیں گرین revolution کے نام دے جی جو industrial agriculture ایک شروع کی گئی which is against nature's own processes so how do we deal with companies that are at this level and جن کا یہ مدہ ہے کہ ہماری all sale agents رکھے ہیں تو ہم farmers کو کس طریقے سے آغا کریں کہ یہ چیزیں آپ کی فصل کے لئے اور پیدا وار کے لئے نقصان دے ہیں آیا کہ اور ہم کس طریقے سے اس کو course correction کی طرف لے کے جا سکتے in the face of such so much capital and so much organizational power دیکھئے دو طریقے تھے ایک طریقہ تو تھا کہ میں policy makers کو influence کرتا اور policies ایسی ہم generate کرتے جو آگے پھر apply ہوتی ہیں اور پھر اسے کچھ ہم تبدیلی لے کے آتے اگر اگر ایک تو اس پہ میں نے بیس سال سے بھی زیادہ وقت گزارا اور پھر فائنل اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سے کچھ امید نہیں رکھی جا سکتی یعنی کہ میرے کوئی ایسا پرائم پرائم نہیں ہے جس کو میں کئی دفعہ بریفنگ نہ دی ہو یہاں تک نیشنل سمبلی اور جو سینٹ کا جوانٹ سیکشن کو بھی میں نے ریس کیا ہو ہے کہ کئی ہماری ضرورتہ ہمیں کسی ریب سے کرنی چاہیے کوئی میں نے کہتے نا کوئی ایسا چھوڑا جو نہ کیا ہو یہ کرنے کے لیے اگر اوپر سے پالیسی بن جائے اور ہمارے لیے پھر یہ آسان ہو جائے گا کیونکہ بارے پاس میں تو سیل فنڈڈ ہوں میرا تو کوئی کمرشل انٹرسٹ نہیں ہے میں تو ذاتی پیسے لگا کے سارا کچھ کر رہا ہوں آج تک کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں دی اور آج تک کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا کسی بھی نالج کا میں نے کبھی کسی سے پیسہ نہیں لی ہم نے جب میں نے کہا کہ even عمران خان تو ای ہی کوئی میٹنگ وہ ہی بہتر جانتا ہے میں یہ سمجھ ہوں کہ اس کا انٹرس ضرور تھا کہ ہمیں کچھ تبدیلی کی طرف جانا چاہیے کچھ کرنا چاہیے لیکن کیوں نہیں کیا کیوں نہیں یا تو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا یا اس وقت میں دو ہزار سولہ کی بات کر اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں گراؤنڈ اپ کرنا پڑے گا باٹم اپ کرنا پڑے گا اور باٹم اپ کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پچاس ساٹھ ویٹس اپ چر رہے ہماری فیس بک کا ایک بہت بڑا پیج چاہ رہے اس کے بعد ہماری یوٹیوب کے چینل چاہ رہی ہے جو کوئی چیز ہم نے مونیٹائز نہیں کہ آپ نالج پروڈکشن فری آف کاسٹ دے رہے ایس ایسی دنیا میں لوگ ایک اپنا لمحہ بھی اس کے لئے بھی چارج کرتے اور اپنے اپنی زندگی کی مینت جو ہیں کسانوں کے لئے اور agriculture میں جو لوگ interested ہیں ان کے لئے اپنے free of charge رکھی وئے and that's also in line with nature but and you know the challenge is how do we face up to big capital basically اس کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں and how can picnic essentially help us do that because we realize that پاکستانی agriculture has to catch up to the rest of the world but we can only do that if farmers from the bottom up are all on the same page that we don't no we need to do and that we have to do and sir you have provided کیا ہے لیکن اب اس پہ عمل کیسے کیا جائے دیکھیں میں جیسے پہلے میں ایک شوکیس کیا جس کی وجہ سے پاک پٹن عرب والا دیپال پر اکارا ریجن بلکہ آگے پھر ملتان سارے لوگ یہ سارے کس طریقے سے یہ اپگریڈ ہو گئے باقی country level of farming دیکھیں اور یہاں کا level of farming دیکھیں آپ کو کنیکٹڈ ہے کیوں ہے کس وجہ سے ہوا اس لیے میں وہاں پہ شوکس بنا دیا اس وقت پاک پٹن ایریا جو تھا سب سے غریب ایریا تھا یعنی کہ وہاں ان کی جو سٹیپل فور تھی وہ باجرے کی روٹی تھی موٹا چاول وائل کر کے نمک ڈال کے کھاتے تھے اس کو آن بولتے تھے یہ level تھا میں بڑے بڑے فارمر کی بات کر رہا ہوں ان کا standard of living یہ تھا اب یقدم یہ سب سے زیادہ پروسپس ایریا کیسے بان صرف اس لیے کہ وہاں پہ ہم نے شکریہ سکنا اور جو ہمارے فارم ہے وہ بہت ہی ریپریزنٹیٹیو جگہ پہ ہے اور وہاں پہ کوئی یعنی بندہ اس کو مس نہیں کر سکتا گا تو یا تم پھر ایک ہوا چلی اور اس ہوا چلے سے یہ ساری پروگرس ہوئی اور اس میں کسی کو گورنمنٹ کے دارے کا کام ہے کسی ایڈ کیا اجنسی کا کام ہے کسی انجیو کو کام ہے یہ فارمرز نے خود اس کو اٹھایا جب ان بھی سمجھ میں آگئی کیونکہ سب سے امپورٹنٹی ہے چیز جو انسان کے لیے ہے وہ فنانشل لیبرٹی ہے اپسلولی فریڈم ہے فریڈم آف 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 اس یہ بھی ایک اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرور تھا بات یہ ہے انہوں نے دیکھا بینیفیٹس میں اس کے بعد سب کچھ ہو ہے اب اگر آپ ہماری فیس بوک کے دیکھیں تو ٹین ملین سے زیادہ آؤٹریچ ہے ہماری پوری دنیا سے اب اس میں انڈیا کے فارمرز کو دیکھیں کہ کتنے زیادہ کسٹیں ایٹوبا ٹیکسنگ میں ہمارے ایک دوست ہیں مبشر ریا سا ان سے میری ملوک کوئی آٹھ سال پہلے تو میں بتایا میں نے اس کو کیا رہے ہیں کہتے میرا کنوں کا بھاگ چیلیس پچاس زیاد پر ایک گھر بھی نہیں بچ پھائی ہو تو میں نے ان کو پکنے کی ساری بتایا انہوں نے میری بھاگ کو مانا اور انہوں نے اس کو فالو کیا ماشاءاللہ بہت کام جب ہوئے آرموس 30 40 percent of orchards ہیں وہ پکنے شفٹ ہو گئے ہیں پکنے پہ جب باگ شفٹ ہوتا ہے سٹیٹ بے ساٹھ ہزار پہ نیٹ سیوی ہوتی ہے اس کو فار ہوتی پڑکشن نہیں کوئی مکوڑا نہیں کوئی پانی نہیں میں کہہ رہا ہوں ساٹھ ہزار پر کنال یا پر منت ہوتی ہے سیونگ جو فارمر کو نہیں پر اکر پر 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 اکر پر اکر آپ کا فوٹ کا ایک کنوں کا باغ ہوا اس کنوں کو پرویوز کرنے کے لیے ساٹھ ہزار پی کسٹ آجاتی ہے دوائیوں پہ سپری کے اوپر خادوں کے اوپر باقی سارے لواز مات کے اوپر تو اس کی میں کر رہا ہوں یہاں پہ آگے کسٹ آگے پکنے کے اوپر تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنی گروئنگ پاپیولیشن اور میں نے ریسن نہ کھلا سکتے ہیں مطلب یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ پروڈیوز کریں گے تو کھلائیں گے یہ یہ کئی سالوں سے چیز رہا ہوں کہ ہم قہد کی طرف جا رہے ہیں میری آج بات نوٹ کرنے کہ ہم بہت بڑے ایک مشکل میں جا رہے ہیں پاکستان بل پوری دنیا جا رہی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیچ اپ کس طریقے سے کریں اگری کلچر جن ہمیں کیچ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں نئی ڈریکشن پر جانے کی ضرورت ہے کیچ اپ انڈیا کے اس پنجاب نے کیچ اپ کیا وقت بھی کہتا تھا کہ یہ خائی میں گر رہے ہیں اور آج یہ ہوا کہ جلندر جیسے شہر سے روز ایک ٹرین چلتی ہے جو راجستان جاتی ہے اور اس کا ٹرین کا نام ہے کینسر ٹرین ٹرین کینسر کے مریضوں سے بری ہوتی ہے راجستان علاج جاتی ہے اب یہ مسئلہ ہمارے ہاں نہیں ہوا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بجال لئے ہم نے تو یہ نہیں کیا لیکن اس کا فائدہ آج ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہماری وہ حالت نہیں ہے جو اس وقت پنجاب کے فارمر کی ہے کہ ہاں آپ دیکھئے کہ سرچ کیجئے سورسائیڈ کی ان کی ریشو دیکھیں کس لیے سارا کہ انہوں نے اس انڈسٹیل اگری کلچر کے پیچھے جا کے ہر چیز کو اگمیٹ کیا ویڈاؤ ہیویں اینی کنسیڈریشن پوڈا نیچرل سسٹم آف پوڈکشن اور سر مسئلہ سارا یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے جو ہمارے عباؤ اجداد کے طریقے کار تھے اور جو قدرتی ایک نظام تھا اس کو لوگوں نے ایک طریقے سے ڈس رکار کر دیا اور جو ایک ویسٹرن آف کیمکل انڈسٹریل سسٹم ہے اس کو پرموشن کی اور جو ہمارا کسان ہے اور ہماری زمین ہے وہ گوروں کے طور طریقوں پر کیسے چل سکتی ہے تو سر ایک فائنل ورڈ کیونکہ ہمارے پاس دو ڈھائی منٹ رہ گئے اڈوائز تو دی ینگ پیپل ور ٹرائن تو گیت انتو اگری کلچر اور جنرلی پیپل ویدن دی اگری کلچر فیلد کی ویسی کیا پاکستان پاکستان اگری کلچر ویڈ ہس پہنچ سکتے ہیں اور اس کے لئے کیا کرنا ضرور دیکھیں میں بہت ساری یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور سٹورنٹس کو موٹیویٹ ینگ جنریشن کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں کہ پتہ نہیں لاکھوں کتنے لاکھوں خرچ ہوتے ہیں آپ کے ماں باپ اور ریزرٹ کیا ہوتا ہے کہ میرا جو ایک ٹریکٹر آپ مجھ سے ساٹھ ہزار پی لیتا ہے بلکہ لاکھر پی میں مجھ پڑتا ہے بات یہ ہے کہ جتنا پروفٹ اللہ تعالی نے دیکھو ایک دانہ لگاتے ہیں بیچ کا اور بیچ کے دانے سے پودا ہوگانا اس کو پرورش کرنا اس کا حاصل کرنا کا قدرتی نظام ہے اس میں کسی انٹروینشن کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دانے کے آپ ہزار دانے بنا لیتے ہیں اس سے بڑا پروٹنشل کسی اور چیز میں ہو سکتا ہے گیا اور میں یہ ینگ جنریشن کو کرتا ہوں کہ یہ جو آفیس کالر ٹائی یہ اس کو چھوڑیں ہینڈ زون بزنس بھائیں جتنا پوٹنشل فور آر کنٹری ہے اور جتنے رسورس ہمارے پاس نیچرل رسورس آویلیب ہیں پوری دنیا میں کہیں کنٹری پوری دنیا میں احساس کتا نہیں ہے جتنا ہمارا پنجاب اور ہمیں اس پوٹنشل کو ایکسپلائٹ کرنا ہے جتنی بھی ہم نہیں ہم نے امپلائیمنٹ جنریٹ کرنی ہے بٹ ہم نے ایکسپورٹ بل سرپلس کو سرپلس جنریٹ کرنا ہے تو آفسیٹ آر ٹریٹ ایک پھر ہم نے اپنے افراد کرنی ہے Thank you Thank you so much for your valuable time lessons and myself Gushaib Shaukat from Pakistan Agriculture Research was joined with Dr. Asif Sharif and we talked about his journey and picnic in general sir we thank you for your time and the valuable advice that you have given thank you so much for inviting me more shukri allah bye 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 you